دیکھو پیر میں نافذ ناصر عباسی صاحب لیم کمپنی ہے جو لوگوں کے اتنے پیسے کھا کے باگ گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سفر پہ تھا اور صبح سے مجھے اتنی کارز اور میسی جائیں یقین کریں کہ پاکستان کے اندر ہر وقت سانیا پہ سانیا ہوتا جاتا ہے مجھے پتا چلا کہ ایک لیم نام کے کمپنی ہے وہاں پہ لوگوں نے بچوں نے جو چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے جو شام پہ ٹیم جا کے کال سنٹر پہ جاب کرتے ہیں انہوں نے سیلری اپنی آئی تھی وہ لگائی ہے اس کے بعد جو گھر کے اندر خواتین ہیں کسی نے اپنا گھوڑ بیچے ہیں کسی نے اپنے قیمتی کپڑے بیچے ہیں پھر اس کے بعد جو جاب پیشہ لوگ ہیں انہوں نے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے معاشی علات انتہائی ساتھگار ہیں پچاس ہزار یا پچیس یا تیس ہزار کے اوپر گزارا نہیں ہوتا انہوں نے اس کمپنی کے اوپر پیسے لگائے یہ وہ کمپنی ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے کوئی آگریمنٹ کرتے ہیں انہوں نے سٹرائڈنگ میں پیسے لیئے اور انہوں نے کہا جی فرمت آپ کو ہم پیسے دیں اس میں لوگوں نے اس لیے پیسے لگائیں کہ کچھ نہ کچھ ارننگ ہو جائے گی لیکن کل سے یہ پتا چلا کہ وہ کمپنی سکین کر گئی ہے اب وہاں پہ مجھے ایک لیے بتائی جائے کہ پاکستان کے اندر یہ پاکستان ہے یا یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی وہ علاق نہیں ہیں فلسطین کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس طرح کا سکین وہاں پہ بھی نہیں ہے یہاں پہ ادارے افعیے سائبر کرائم کہاں پہ موجود ہے یہاں پہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جمع پنجی جمع کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ کمپنیاں آتی ہیں ان کو لالچ اور ان کو ایک سنیر خواب دکھاتے ہیں کے بعد یہ سکین کر کے چلے جاتی ہیں اور پوری زندگی کے لیے لوگ پہ پرشانیوں میں گمتے رکھتے ہیں میں اصل بات کی طرف آپ بھی طرف آتا ہوں کہ کس کمپنی کے جو منیجمنٹ ہے کس کمپنی کے جتنے بھی منیجمنٹ والے ہیں وہ پاکستانی لوگ ہیں تو پہلے جو کمپنیاں سکین کر گئی ہوں گی تو وہ یہاں پہ آوے لیبلی نہیں تھے تو میں لیم کمپنی کے جو منیجمنٹ ٹیم ہے میں ان کو بتا دا چلوں کہ میں نے ہمیشہ مافیا کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے چاہے سوسائٹیز کے اندر مافیاز ہوں یا کسی کے پلاتوں کے اوپر قبضہ ہوں یا غریبوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو مجھے رو رو کے میسی جائیں بچیوں کے اور اس کے بعد دوں کے میسی جوں کہ رونے کے میسی جائیں انہوں نے کہا جی ہم لوٹ گئے ہیں ہم نے ادار میں پیسے لیے ہوئے تھے تو میں آپ سب لوگوں سے میرے یہ ویڈیو تو آپ جنگوں کے ساتھ یہ سکیم ہو گیا ہے فراڈ ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے پہلی بات ہے آپ نے پرشان نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ بات بہتر کرے گا ان لوگوں نے ایک دو دن کا ٹائم دی ہے اگر آپ تبھی بڑا نہیں لگتا اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ میں فرنڈ لائن پر کھڑا ہوں گا میں نے یہاں پہ اسلامباد کے اندر سیاست کے اندر قدم اسی لیے رکھا ہے مجھے سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے صرف یہ رکھا کہ مافیاز کے خلاف میں ہمیشہ سامنے کھڑا ہوں گا سیسا پلائیو دیوار کی طرح تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو یہ منیجمٹ پاکستانی ہے ہم انشاءاللہ ان کا کیس سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیس لگائیں گے ہائی کورٹ کے اندر اگر ہمیں وہاں پہ پھر بھی ریلیت نہ ملا تو ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے اور میں نیپ کے اندر خصوصی طور پہ میں یہ کیس انشاءاللہ لے کے جاؤں گا نیپ کے اندر اور اگر کیونکہ یہاں پہ پکستانی منیجمٹ ہے آپ لوگوں نے میرا یہ ساتھ دینا ہے کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کے سکرین شاٹ جو آپ نے ایزی پیسہ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ نے پیسے بیجے تھے وہ آپ نے سیو رکھنی ہے اور اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو اگلی پھر انشاءاللہ اگلے معاملات کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے کہاں پہ آپ لوگوں نے ساتھ چلنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ملین نہیں یہ بلین کے معاملات ہیں یہ یہاں تک مجھے کسی نے بتایا اربو روپے کی گیم ہے اربو روپے کا سکیم ہوتا جا رہا ہے لیکن اگر یہاں پہ میرے ساتھ دیس بیس تیس چالیس بندے چلیں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ زیادہ بندے چلیں تاکہ انشاءاللہ میں ان لوگوں کا بے نکاب کروں گا اور پوری زندگی کے لیے یہ پاکستانی منیجمنٹ یہاں پہ سکیم کرنے کی کوشش نہیں کرے گی تو میں آپ لوگوں کو ایز آپ کا بھائی حافظ ناصر عباسی ہمیشہ آپ کے ساتھ پہلے بھی مجھے یہاں پہ لوگ جانتے ہیں میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ چلا ہوں اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے پیسے انشاءاللہ ریکاور کرا کے دوں گا بہت شکریہ آپ ہمارے اگلا ویڈ کریں اور اس کے بعد اگلا لہم اللہ ہم آپ کو تیار کر کے بتائیں